کووڈ ابھی بھی دنیا کی خبروں کی سب سے بڑی خبر ہے کہیں تو اس کی سیکنڈ ویو چل رہی ہے اور کہیں تھرڈ ویو اور کووڈ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ویکسینیشن ہو رہی ہے ویکسینز آ چکی ہیں مگر ابھی بھی دنیا کو سب سے بڑا خطرہ کووڈ نائنٹین پینڈیمک سے ہے اس کے ساتھ ساتھ باتچیت ہم کریں گے آج کے نیوز انیلیسز میں جب ہم بھارت اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف کے لیڈرز یہی کہتے ہیں کہ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے بیچ اور وہ ہے بھی پاکستان کے فارمینسٹر شاہ محمود قریشی نے جرمنی میں پھر دورائی یہ بات اور انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ہم سری نگر سے جو اطلاع سن رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے پچھلے دنوں فاروق عبداللہ نے بھی کہا کہ ہم دونوں کنٹریز کے بیچ ہونے والی سیز فائر کو انڈورس کرتے ہیں محبوبہ مفتی نے آج ہی کہا ہے کہ میں اپنے جوانوں سے کہتی ہوں کشمیریوں سے کہتی ہوں کہ گن کو نیچے رکھتے ہیں یہ محبوبہ مفتی کی لینگویج ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی اور پاکستان میں مولانا خادم رزوی کے صاحبزاد ساد رزوی کو گرفتار کر لیا گیا ساد رزوی یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی صفیر کو پاکستان سے باہر نکالو فرانسیسی ایمبیسی کو بند کرو اور بلاول بھٹو نے اپوزیشن کے اتحاد میں آخری کیل بھی جو ایک ہمارا ایکسپریشن ہے تابوت میں ٹھونک دیا یہ کہہ کر کہ یہ اب کمپنی نہیں چلے گی یعنی اتحاد کی کمپنی جو اپوزیشن پارٹیوں کیا وہ اب نہیں چلے گی ویگر مسلمان جو ہیں اس وقت دنیا میں سپورٹ حاصل کر رہے ہیں کینیڈا کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی یورپ کی طرف سے بھی اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کو کوئی اچھی خبر ملے گی ان ٹرمز آف چائنہ کی جو پرسیکوشن چل رہی ہے ویگر مسلم کے ساتھ چائنہ میں اس سلسلہ میں اس میں بھی بات چیت ہوگی اور پرائم نیسٹر ٹروڈو نے ابھی اسی ویکنڈ پر لبرل کنونشن سے خطاب کیا ہے بہت سارے سیاسی پندت یہ کہتے ہیں کینیڈا کے کہ اگر اس وقت کووڈ کی یہ والی سخت لہر کینیڈا میں نہ آئی ہوتی تو شاید لبرل پارٹی الیکشن کروانے کا اندیا دے دیتی الیکشن کروانے کی بات کر دیتی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن اب فال میں ہو یہ سب باتیں آج کے نیوز انیلیسز میں سب سے پہلے بات چیت شروع کرتے ہیں کشمیر سے جو کہ دونوں ملکوں کے لیڈرز یہی کہتے ہیں کہ کشمیر ہی ہمارے بیچ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے میں تو خیر اور بھی مسئلے سمجھتا ہوں جو ایک لمبے عرصے سے ہندو ہیٹر چلا آ رہا ہے وہ میرے نزیق سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بدقسمتی سے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد بنا جس سے پاکستان بنا اور پاکستان کی بکس میں آج بھی جس طرح ہندو کمیونٹیز کے لیے ڈھروگیٹری ورڈز بڑھتے جاتے ہیں اس پہ میں پھر بات چیت کروں گا اس پہ میں کئی بار بات چیت کر چکا ہوں لیکن سب سے پہلے محبوبہ مفتی کا ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس پہ پھر میں اپنی کمنٹری کروں گا میری گزارش ہے جمہور کشمیر کے نوجوانوں سے میرے بچوں میرے بھائیوں بندوق مت اٹھاؤں بندوق کی زبان کوئی نہیں سمجھے گا دنیا میں بندوق کے خلاف ہیں لوگ اگر آپ امن سے جمہوری طریقے سے اپنی بات کہیں گے تو ساری دنیا سنے گی اگر بندوق سے کہو گے تو مارے جاؤ گے اور کچھ نہیں ملے گا میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے بندوق کا راستہ ترک کر دو بات کرو جمہوری نظام میں بات کرو آج نہیں سنیں گے کام نہیں سنیں گے آخر کار ان کو بات سننی پڑی گی ہم اپنے ملک سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہم سے چھینہ واپس کر دو اور سود کے سمیت واپس کر دو اگر آپ کو جمہور کشمیر کے لوگ چاہیے تو آپ نے جو ہماری عزت پامال کی ہمارا تشکست پامال کیا اس کو بحال کرنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ اپنے ملک سے ہم کہتے ہیں کسے کموں میں ان کو گصہ کیوں آتا ہے جب میں ہوا مفتی کہتی ہے تین سو ستھر بحال کرو ہمارا تشکست بحال کرو ہماری عزت بحال کرو تو ان کو بھیجے پی والوں کے سرگار کو گصہ کیوں آتا ہے میں کہا پاکستان سے مانگو ہم نے تو الہا کام کے ساتھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ کیا یہ ہمارے بچے ہیں ان کو واپس آنا چاہیے میں آنا چاہیے تو جمہور کشمیر کے لیے دوسرا 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 طریقہ کیوں اگر آسان کے ملٹینڈوم کو بدین ادم دعوت دیتے ہیں کہ آپ میل سٹرین میں شامل ہو جاؤ بندوق چھوڑ دو اگر بھوڑات کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو جمہور کشمیر میں کیوں تکلیف ہوتی ہے جمہور کشمیر میں بار بار ماردار ماردار جیل اور اس کے وغیر کوئی ہو چاہ رہا نہیں ہے تو جمہور کشمیر کی بلکہ اب تو یونین ٹیریٹریز بار جانے کے بعد کشمیر کی ایک معروف لیڈر محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ بندوق کا رستہ چھوڑ دیں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات وہ کئی سالوں سے کہہ رہی ہیں جب چیم منسٹر تھی تب بھی کہا کرتی تھی آج بھی وہ کہہ رہی ہیں تو کیا واقعی جمہور کے یا کشمیر کے خاص طور پر کشمیر کی بات کرنی چاہیے کشمیر کے نوجوان ابھی بھی بندوق سے بہت محبت کرتے ہیں اور محبوبہ مفتی کو انہیں بار بار اپیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیا وہ اپنا وزن دکھانا چاہتی ہیں کہ میرے کہنے سے وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ بندوق چھوڑ دیں گے اور کیا واقعی گلی گلی محلے محلے نوجوان وہاں پر بندوقیں لے کر پھر رہی ہیں اگر جو ٹین ڈسٹرکس ہیں خاص طور پر وہاں کے بہت ہی ویل نون تو کیا ایسی سیچویشن ہے جو اب تک کی خبریں ہیں اور جو اب تک کی رپورٹس بھی ہم دیکھتے ہیں اور جو ہمارا ٹیک ٹی وی کا بھی کشمیر کے بہت سارے ساتھیوں سے رابطہ ہے لیڈرشپ سے رابطہ ہے ہم چاہیں گے کہ ان کو اب اپنے ٹی وی پر لائیں لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی بچے بچے نے بندوق پکڑی ہوئی ہو پہلے میں عبوبہ مفتی کہا کرتی تھی کہ چند سو نوجوان ہیں جو پتھر پھینکتے ہیں گولی چلاتے ہیں تو اب وہ لگتا ہے کہ اپنا وزن دکھانے کے لیے کہہ رہی ہیں اپنے پولیٹیکل ویٹش کو دکھانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ میرے کہنے پہ یہ سب چھوڑ دیں گے یا چھوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان کی اور بھی لینگویج بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بی جے پی والوں کو کیوں اس پہ اتراز ہوتا ہے کہ میں جب کہتی ہوں کہ تھری سیمنٹی اور تھرٹی فائف اے کا زمانہ واپس لائے جائے یعنی جو آرٹیکلز ریوک ہوئے ہیں ان کو ریپیل کیا جائے اور یہ والی فضا بنائی جائے وہ کہتی ہیں کہ ہماری اپنی انٹیگریٹی کوٹ انکوٹ وہ ہے اس کو برقرار ہونا چاہیے پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ مطالبہ اپنے ہی دیش یعنی بھارے سے ہی کروں گی چونکہ ہم نے بھارے سے ہی الہاق کیا تھا یعنی یہ بات ابھی بھی ان کی بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ بہت وزن کے ساتھ ہوتی ہے کہ جی ہم نے کیا تھا یعنی یہ ہماری مہربانی تھی کہ ہم نے کیا تھا بارا وہ الہاق راجہ ہری سنگھ کا کیا ہوا تھا یہ لوگ کتنا ان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے پولیٹیکل انٹرس کے لیے شروع ان کی فادر نے بھی اور شیخ عبداللہ نے بھی ایک طرح کی انڈورسمنٹ کی تھی الہاق کی مگر انہوں نے جس طرح کا ٹاف ٹائم بھی دیا اور جس طرح کی پولیٹکس بھی کی ہے بھارت میں وہ واقعی بھارت کا حوصلہ ہے کہ بھارت اس طرح کی پولیٹکس کو اب تک برداشت کرتا چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف کچھ بات کی جاتی ہے دوسری طرف یہ لیڈر کچھ بات کرتے ہیں یہ اپنے مہرے کچھ اور طرح سے دکھاتے ہیں ادھر پاکستان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں بھارت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور جب پھر بات نہیں بن پاتی تو پھر الٹی میڈلی بھارت سے ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کا حصہ ہیں لیکن یہی شاید ٹریجڈی ہے یا یہی ڈائلیمہ ہے بھارت کی سیاست کا اور جو بھارت کی سیاسی پارٹیاں رہی ہیں خاص طور پر کانگریس کا ہی راج رہا انہوں نے ہی ان سب کو یہ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے آپ پورے بھارت کو دیکھ لیجئے ان سب میں جو اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیاں اپنے اپنے راگ علاپتی ہیں ان سب کے راگوں کو سنا اور بلکہ ان کو براڈ کافٹ بھی کیا نیشنل آہ سطح پہ برحال اب صورتحال کافی چینج ہو چکی ہے اور محبوبہ مفتی کی جو یہ لینگویج ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک طرح سے اس وقت کی جو بی جے پی کی سرکار ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز بھی کر چکی اندر ہی اندر بیک ڈور میں جو کہ ظاہر ہے کرنا بھی چاہیے چاہیے شیخ عبداللہ ہو چاہیے ان کی پارٹی ہو کہ بھئی ہم سمیتے ہیں جو آپ نے کیا درست ہے مگر پبلک کنزمشن کے لیے ہمیں تھری سیمیٹی اور تھرٹی فائی اے کی بات کرتے رہنا ہوگا تو یہی ایک وہاں کا نیریٹیو ہے لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ لینگویج تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ آج کے نیوز انیلیسز میں شیئر کروں باقی اس کو انیلائز آپ خود بھی بہتر طرح سے کر سکتے ہیں باتچیت ہو رہی ہے کوویٹ کی کوویٹ اس وقت بھارت میں بہت تیزی سے دوبارہ سیکنڈ ویو کی صورت میں پھیل رہا ہے اور بھارت اب امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے کوویٹ نمبرز میں برازیل کو بھی کروس کر دیا لیکن اگر ریشو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھارت ابھی بھی بہت سارے کنٹری سے کم ہوگا لیکن اگر ٹوٹل نمبرز کی تعداد دیکھی جائے تو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے لیکن پاپولیشن وائز ابھی بھی بھارت پیچھے ہوگا لیکن ویکسین کے حوالے سے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی فارمیسی سمجھا جاتا ہے ویسے بھی ہر میڈیسن کے اعتبار سے بھارت دنیا کی آلموز سب سے بڑی فارمیسی ہے اس ساری سیچویشن میں اب بھارت میں ویکسین کی کمی کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ جلد ہی اس کمی کو پورا کر لیا جائے گا رشیہ کی جو سپوتنک ویکسین ہے اس کو بھی بھارت کی ہیلتھ منسٹری نے اپروو کر دیا وہ بھی کافی تعداد میں اویلن والا اور خود بھارت میں بننے والی ویکسین بھی بہت جلد دوسری کھیب کی صورت میں دستیاب ہوگی لیکن نمبر بڑھ رہے ہیں انہی نمبروں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ون پوائنٹ تھری پلس بلین پیپل لوگوں کی ان کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں اور پھر وہاں پہ بہت سارے سیکرڈ فیسٹیول بھی ہو چکے ہیں آپ اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کینیڈا کی ٹوٹل پاپولیشن تھرٹی سکس ملین کے قریب ہے کینیڈا کی پاپولیشن اس کو قابو کرنا آسان نہیں تیسرا ویو چل رہا ہے لاکڈاون چل رہا ہے ایمرجنسی آرڈرز چل رہے ہیں آہ سٹی آٹ ہوم کے مگر جہاں جس سٹوڈیو سے میں بات کر رہا ہوں اسی کی کھڑکیوں سے میں باہر دیکھتا ہوں تو ٹریفک بلکل اپنے بھرپور انداز کے ساتھ چل رہی ہیں لوگ تھنگ آ چکے ہیں لوگ اب گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ابھی بھارت میں کم فیسٹیول آہ بھی ہوا کم میلہ ایک بہتی عظیم و شان میلہ ہے میری بھی آہ اپنے رب سے بھگوان سے یہی دعا ہے کہ جب بھی کبھی مجھے موقع ملے میں بھی اس میں آہ شرکت کروں اور خاص طور پر اس میلے میں جو ہر بارہ سال کے بعد ہوتا ہے لیکن اب اس سال جو آہ یو پی میں کم ملہ ہوا آہ اور اس میں جس طرح لوگوں نے شرکت کی اور ظاہر ہے انہوں نے کووٹ کی بھی پرواہ نہیں کی لیکن آہ میں نے جیسا کہ کہ کووٹ کی پرواہ تو ہمارے جیسے کم پاپولیٹر کنٹریز کینیڈا میں بھی اب آلموس کوئی نہیں کر رہا آہ صرف مال بند ہیں اور دکانیں اپرینٹلی بند ہیں مگر زندگی بہت رواں دواں ہے اس طرح کا کووٹ لاکڈاؤن نہیں ہے جس طرح کا پہلا لاکڈاؤن تھا یعنی پچھلے برس مارچ اپریل کا لیکن اب کیسز بھی زیادہ ہیں اور چیلنجز بھی زیادہ ہیں کووٹ آہ وائرس کے نئے سٹرینز بھی آ چکے ہیں بہت چیلنجز ہیں احتیاط ہم سب کو کرنی چاہیے فیسٹیولز آتے رہیں گے زندگی میں ہم سب مناتے رہیں گے اور لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے بھارت ہو کینیڈا ہو امریکہ ہو اس لیے کہ یہ سب ہماری اپنی جانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے ہمارے پریواروں کے لیے امپورٹنٹ ہے بہرحال اس خوبصورت کم میلے کی ایک جھلکی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 اس خوبصورت کم میلا کی کچھ جلکیاں ہم نے آپ کو دکھائیں آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کس طرح کا جو شو ولولا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کی مقدس سیکرڈ انوائرمنٹ بھی ہے بہرحال ہماری دعا ہے کہ آئندہ سال کووڈ کسی حد تک چلا جائے میں اس لیے کسی حد تک کہہ رہا ہوں ابھی بھی سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایون ویکسینیشن کے بعد بھی ہم یہ یقین رکھیں کہ کووڈ مکمل طور پر چلا جائے گا اس کو ہمیں آئندہ کئی سالوں تک ڈیل کرنا پڑے گا چونکہ اس کے کئی نئے سٹینز ویڈینٹس آنے کے خدشات بھی رہیں گے ادھر پاکستان سے جو اطلاعات ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستان کے ایک جانے پچانے ملہ خادم رزوی چند مہینے پہلے ایک دم سے ناگہانی طور پر ان ان طریقے سے وفات پا گئے تھے انہوں نے دھمکی دی تھی فرانس کے صفیر کو اور امبیسی کو کہ ہم فرانس کے صفیر کو بھی واپس بھیج دیں گے اور اس کے ساتھ سر امبیسی بھی بند کرا دیں گے وہی جو کارٹونوں کا مسئلہ تھا اس پہ برحال کافی ہنگامیں ہوئے تھے تب بھی اور پھر ایک دم سے ایک دن پہلے مولانا خادم رزوی نے بہت دمکیاں ومکیاں دی تھی اور اس کے اگلے روز ان کے ہلاک ہو جانے کی یا مر جانے کی اطلاعات میں دی تھی جو ایک بڑا شاکنگ تھا کوئی ایسی بیماری بھی واضح طور پر سامنے نہیں تھی مگر انسان کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی ایک ریالٹی ہے ہم سب انسان پانی کے بلبلے ہیں لیکن اب ان کے صاحبزادے ساد رزوی نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی اور کہا تھا تب تک فرانس کی امبیسی کو بھی بند ہو جانا چاہیے اور فرنچ امبیسیڈر کو بھی نکال دینا چاہیے اور پارلیمنٹ میں بھی ایسی ایک قراردار یا بل پیش کرنا چاہیے پاکستان میں جس سے ان کو نکال باہر کیا جائے افکورس یہ ٹیکنیکلی پریکٹیکلی ممکن نہیں چاہے پاکستان میں کتنا بھی مذہبی جوش و ولولہ پایا جاتا ہو آج ہی انہوں نے پورٹیس نکالنے کی دھمکی دی تھی اور اس کے انتظامات کا اعلان کیا تھا بیس اپریل سے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پورٹیس ہو رہے ہیں میں یہاں پر ویڈیو کلپ خاص طرح پر دو دکھانا چاہوں گا جو ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ایک میں ساد رزوی نے اپنی گرفتاری سے ایک روز پہلے کہا تھا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کی امبیسی کو بند کیا جائے فرانس کے امبیسٹر کو نکال باہر کیا جائے گرفتاری کے بعد ان کی جماعت کے ایک اور ملہ نے اپنی لینگویج بڑھتی ہے یہ دونوں باتیں سنیے پھر میں کمنٹری آپ کے ساتھ اپنی شیئر کرتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ بیس اپریل بروز منگل تک اگر حکومت پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درامت نہ کیا تو رات بارہ بج کر ایک منٹ پر قبلہ امیر المجاہدین کے مزار اکدس سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا آغاز کیا جائے گا لہذا اہلیان پاکستان تمام تر وابستگیوں سے بالہ تر ہو کر خالصتاً حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں آئیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روحوں ناموس رسالت کے سلطنے میں تحریک الہبیق کے ساتھ جو اکومت پاکستان کے مذاکرہ چل رہی تھے معاہدہ تیہ ہو چکا تھا مکمل طور پر اکومت پاکستان اس سے انہیں حراس کر چکی ہے اور اپنی گھڑا گھرزی پر اتر آئی ہے اپنی صاحب کا روایات کو قائم دوبارہ باہل کر رہی ہے اور اب مرکزی امیر تحریک الہبیق پاکستان کو آفیز محمد صاحب صاحب کو گفتار کر لیا گیا ہے تمام اوزداران کارکران تک میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں ہیں وہی پر آپ باہر نکل آئے اور دو پر آجائیں اور سرکوں پر نکل کے آپ افزادی مزارہ کریں اور جہاں جہاں بھی آپ ہیں آپ پورے ملک کو جام کر دیں پاکستان میں شدید کووٹ کے ہونے کے باوجود تحریک الہبیق کے مولانا نے مطالبہ کیا ہے عوام سے اور خاص طور پر اپنی مذہبی جماعت کی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے بھی اور کارکنوں سے بھی کہ وہ جہاں جہاں کہیں ہیں باہر آ جائیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جہاں جہاں بھی ہیں جتنا جتنا وہ باہر آ سکتے ہیں وہ کافی حد تک باہر آ رہے ہیں لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں یہ جو مذہبی اناثر ہیں ان کا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے اور سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھلوار کرتی ہیں یہ ایک اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے یہ پورے کا پورا جو ایک گینگ ہے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن ساد رزوی کی گرفتاری کے بعد آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے مگر یہ بات واقعی تیہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی سرکار کے لیے ممکن نہیں اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹی کی کسی ایمبیسی کو بند کر دیں اس کے سفیر کو نکال دیں جو کہ اس کا امپیکٹ صرف پھر اس ایک کنٹی پر نہیں ہوگا سارے کی سارے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت ریاکٹ کریں گے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا پاکستان اس پوزیشن میں بھی نہیں ایکنومیکلی کس طرح کی حرکتیں کر سکے لیکن ملائیت جو ہے وہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اپنی دکانداری کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈریسٹ پولیٹیکل پاکستان میں رہتا ہی ہے ویسے تو پولیٹیکل انڈریسٹ پوری دنیا میں ہی رہتا ہے کسی نہ کسی صورت میں مگر پاکستان کا جو پولیٹیکل انڈریسٹ ہے وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہی ہوتا ہے اس پولیٹیکل انڈریسٹ کو ہوا دینے کے لیے جس جس پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی ڈینیفٹ ہوتا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے لیکن جو آپ نے لینگویچ مسٹر ساد ریزوی کی سنی انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں جو فوت ہو چکے ہیں قبلہ امیر المجاہد کے جو مقبرے سے نکل کر جس طرح جلوس کی بات کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی ٹنگ نظری کس حد تک پاکستان میں بڑھ چکی ہے اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے بات چید ہم کر رہے ہیں نیوز انیلیسز میں ساؤت ایشیا کے مسائل ہمارے کینیڈا کے ایشیوز اور ورلڈ وائٹ جو ہم ساؤت ایشین سے ریلیٹڈ بھی ہیں یا ہمارے اپنے اپنے ملکوں کے مطابق ہیں ان سب کو آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں پاکستان میں ملائیت جہاں پر اپنی انتہاؤں کو شدت پسندی کو چھو رہی ہے وہاں پر سیاسی منظرنامہ بھی کسی طور پر کام نہیں پاکستان کا پی ڈی ایم جو پیپس پارٹی مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نواز اور بہت ساری دوسری جماعتوں کے ایک طرح سے نکسچر سے آگے چل رہا تھا وہ کچھ ہفتوں سے ٹوٹتا نظر آ رہا تھا بلاخر بلاول بٹوں نے کل اپنی تقریر میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ یعنی پیپس پارٹی کے ساتھ اور اے این پی کے ساتھ اچھا سلوک پاکستان مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان نہیں کر رہے تھے برابری کے سطح پر یہ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ بات کر دی لیکن یہ بات تیہ تھی کہ اس اتحاد نے ٹوٹنا ہی تھا اس کے پیچھے بہت ساری قیاس رہیاں بھی ہیں اور بہت سارے حقائق بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ برحال اس گٹھ جوڑ کو تڑوانے میں کامیاب ہوئی اس کا اشارہ کئی بار پی ٹی آئی کے ایک کی منسٹر شیغ رشید بار بار دے چکے ہیں اور پیپس پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مسلمنی نواز کے اپنے انٹرسٹ نہیں ہیں تو بھی غلط ہوگا ان کے بھی اپنے ٹھیک ٹھاک انٹرسٹ ہیں سب اپنے اپنے جو سیاسی شہادت کے جو اتار ہیں وہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت کی ریسٹوریشن یا اس کی ویلیوز کی ریسٹوریشن کے لیے وہ صرف کام کریں ان سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں یہی ٹریجڈی ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ڈیموکریسیز کی کہ یہ سب جو مختلف پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے مطابق کھیلتی ہیں اسی کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے اور پھر جو جو پارٹی ان کی گود میں بیٹھتی ہے ان کو وہ گود میں بٹھا لیتے ہیں دوسرے دوسرے کیم میں چلے جاتے ہیں برحال بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں ایک ویڈیو کلپ دیکھئے پھر میں تھوڑی سی کمنٹری کروں گا سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اعتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے اکسٹری from br decade پھر میں پارٹی ت نہیں جاتا small ج PETKہ МУ emerge ر semana thôi میشوانم tej lokہ bite پھر میں پھر میں پہلی کی چیز واقعتا ہے پہ سمسان پاسچاس کانچیک solution پھر میں پھر میں پھر میں پہلوں والو اپنے بعد بلاول بٹوں نے دو بڑی وجوہات بتائیں انہوں نے کہا ایک تو شو کاز نوٹس دینے کی بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ والے مولانا فضل ریمان اینڈ کمپنی انہوں نے کہا کبھی بھی پچھلے اتحادوں میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ایسا ہونا چاہیے برابری جو ہے وہ سب پولٹیکل پارٹیز کی ہر اتحاد میں ہونی چاہیے عزت سب کی برابر ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو استیفوں کا مطالبہ کر رہے تھے ہم سے پاکستان مسلم لیگ والے خاص طور پر کہ ہم استیفے دے دیں انہوں نے کہا یہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا یہ ایک آخری ایٹم بمپ ہوتا ہے کسی بھی پولٹیکل سسٹم میں لیکن برحال یہ بات تیہ ہے کہ یہ اتحاد ٹوٹ چکا ہے لیکن اس طرح کا اتحاد پھر بن جائے گا پہلے بھی کئی اتحاد بنیں ٹوٹیں یہ سب ان پولٹیکل پارٹیز کے اپنے انٹرس کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ بس اپنے ہی انٹرس کے لیے چل رہے ہوتے ہیں اور اسی کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ڈیپ سٹیٹ کے الیمنٹس ہوتے ہیں وہ پاکستان میں اٹھاتے ہیں بہرحال یہ تو سیچویشن ساؤتھ ایشیا کے کچھ بہت ہی کی ایشیوز کے حوالے سے اب میں یہاں کینیڈا میں دو اہم واقعات ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کروں گا کینیڈا نے جب سے چائنہ پر سینکشنز لگائی ویگر مسلمز کے سلسلہ میں ویگر مسلمز یہاں پر بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں امریکہ نے بھی سینکشنز لگائی یورپ نے بھی تو ورلڈ وائیڈ ویگر مسلمز ایکٹیو ہو رہے ہیں پچھلے ہفتے انہوں نے ایک بہت بڑی کار ریلی کی تھی اس کی خبریں ہم نے براڈکاسٹ کی بھارت کو بھی بیجی ہر جگہ یہ خبریں پھیلیں وائس پریزنڈ کا میں نے پرسنلی ایک طرح سے انٹرویو کیا اور اس کی میں ویڈیو بائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بڑی امپورٹن بات انہوں نے کی مس ماہرا گپور نے پھر اس پر میں کومنٹری کروں گا دیکھئے یہ ویڈیو کلپ scores of members of یوگر مسلم community held a massive car rally in Canada's Toronto to commemorate the 31st بارین massacre in Chinese occupied East Turkestan and highlighted ongoing gruesome human rights violations against the community by China the protesters blamed for the past several years millions of East Turkestan people, mostly of Muslim faith have been held in concentration camps, prisons and slave labor camps. Mahira Ghopur vice president of East Turkestan government in exile urged the Indian government to intervene and support the Uyghur nation I request the Indian government support Uyghur nation we respect Indian government and we respect their dignity they never return Uyghur people until today we didn't hear one even but some Muslim country keep returning Uyghur people to China and supporting China to genocide in 21st century that they ڈاؤن ٹورانٹو گئی پورے ڈاؤن ٹورانٹو گئی اور چائنیز کانسلیٹ ڈاؤن ٹورانٹو کے باہر جا کر انہوں نے احتجاج کو اپنے آہ وائنڈ اپ کیا تھا اور میں نے اس موقع پر ہی چائنیز کانسلیٹ کے باہر ہی آہ مس ماہرہ گفور کا ایک مختصر سا انٹرویو کیا تھا اور بھی کچھ ویڈیو بائٹس ہیں میں آئندہ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا لیکن اس میں سے ایک بہت ہی کرسپی ویڈیو بائٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئ کی جو بہت ہی اہم بات ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی ہم ریسپیٹ کرتے ہیں بھارت کی ڈگنیٹی کی ریسپیٹ کرتے ہیں بھارت چائنیز اور گور مسلمز کا خیال کرتا ہے باقی کسی بھی مسلم کنٹری کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے یہ ایک ریالٹی ہے برحال رمضان کا مہینہ آہ شروع ہو چکا ہے اس موقع پر جو کینیڈا امریکہ آہ میں بڑی بڑی مسلم آگنیزیشنز ہیں ان کو بھی ویگر مسلمز کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ مسلم کنٹریز کو بھی ویگر مسلمز کا خیال کرنا چاہیے اس موقع پر میں اپنے جو مسلم بہن بھائیوں سب کو رمضان کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور آخر میں اپنے نیوز انیلیسز میں جو ایک اہم واقعہ ہے اس ویکنڈ پر ہوا پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو کی لبرل آہ پارٹی کا ویچول کنونشن تھا اس موقع پر پرائم نیسٹر نے خطاب کرتے ہوئے سب سے بڑی آپوزیشن پارٹی کو لتارا یعنی کنزرویٹر پارٹی آف کینیڈا کو اور جو سیاسی پندت یہی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کووٹ کی سیکنڈ ویو اتنی ہارڈ ہٹ نہ ہوتی یہاں کینیڈا میں تو شاید بجٹ کے بعد پرائم نیسٹر الیکشن کال کر لیتے تاکہ ان کی مائنورٹی گورنمنٹ میجورٹی گورنمنٹ میں بدل جائے چکہ ان کا یہی خیال ہے جو اس پر پولز بھی بتاتے ہیں کہ اگر اب الیکشن ہو تو پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو کی پارٹی شاید پولز کے مطابق میجورٹی گورنمنٹ بنا لے انہوں نے اس موقع پر کنسروریٹی پارٹی اور کنسروریٹی پارٹی کے لیڈر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں we know what real change means because what this team knows is that finding real solutions means addressing the real challenges people face and that's something that Aaron O'Toole's conservative party just can't quite grasp how disconnected do you have to be to admit that you would have cut CERB a lifeline for millions of people during the worst economic crisis in a century how disconnected do you have to be to call young people lazy when their summer jobs disappeared because of a global pandemic how disconnected do you have to be to flirt with disinformation on public health and vaccines while a deadly virus takes loved ones friends and neighbours and how disconnected do you have to be to refuse to admit climate change is real even as people's basements flood and wildfires tear through communities the problem for Aaron O'Toole is that he's not interested in real solutions to real problems in fact he's already shown that he's willing to say different things to different people at different times if he thinks it'll help him get ahead he says he wants to make community تو پرامنسٹر جسٹن ٹوڈو کی اپنی لبر پارٹی کے ویچول کنوینشن میں کی گئی یہ تقریر ایک طرح سے الیکشن کی تقریر ہی لگ رہی ہے اور یہی اگلے الیکشن کا ایجنڈا ہوگا اور پرامنسٹر جسٹن ٹوڈو نے جس طرح کنزیویٹیو پارٹی پر اٹیک کیا وہ ان کے سیاسی مشن کا حصہ ہے اور کنزیویٹیو پارٹی کا کنوینشن ہوگا یا وہاں بھی کوئی سیاسی سرگرمی ہوگی تو بھی وہ ایسی ہی لینگویج استعمال کریں گے پرامنسٹر ٹوڈو نے کہا کہ ایرن اٹول مختلف موقع پر مختلف زبان استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنا ووٹ بینک ان کا قائم رہے بالکل ٹھیک کہا اور یہی سچ پرامنسٹر ٹوڈو کے لیے ہے اور یہی سچ اہلموس دنیا کے سبی پالٹیشنز کے لیے ہے جنتہ جہاں کئی بھی دنیا میں بستی ہے ان کو انتازہ ہے کہ یہی سیاسی لینگویج ہے اور یہی سیاسی حربے ہیں لیکن ابھی بھی ہماری اس دنیا میں جنتہ کہ بہت سارے ایسے پرسنٹیج بھی ہیں جو سیاسی لیڈروں کی باتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نارملی جنرلی سیاسی لیڈروں کی ایک دوسرے کے خلاف یہی زبان استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح اب دنیا کی ڈیموکریسی آگے چل رہی ہے آج کا نیوز انیلیسز تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب کے چینل پر دونیٹ کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے اور اس کو کلک کر کے آپ پیپال.me.tec.tv انٹرنیشنل کے راہی ہمیں دونیٹ کر سکتے ہیں یا اپنے کریڈ کارڈ سے دونیٹ کر سکتے ہیں یا پیٹریون پر آپ ہمیں پیٹرنائز بھی کر سکتے ہیں آخر میں پھر ایک بار آپ سب کا بہت شکریہ اور مسلم بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر میری طرف سے ٹیک ٹی وی کی طرف سے رمضان مبارک پھر neکٹ کر سکتے ہیں کلک جیگی ٹی وی کی طرف سے اور پیٹر موجود نٹری دونیٹ کر سکتے ہیں پھر نٹری موسیقی